مولی برندہ ون بہاری لالکی جائے کارتک ماس دیتی ادھیائے سری کشن بھگوان بولے ہے پریے جب گھنوٹی نے راکشت دوارہ اپنے پتہ اور پتی کا مرنا سنا تو دکھت ہوئی اور ردن کرنے لگی ہے سوامی ہے پتہ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے میں آپ کے بنا کیا کروں اب میرے بھوجن بست کا پربند کون کرے گا میں آ کس کی شرن لو میں ودھوہ ہو گئی ہوں ودھوہ کا میرے اوپر کوپ ہوا میں کیسے جی ہوں سری کشن بھگوان بولے کوکری کی سمان ویلاپ کرتی ہوئی ہوا سے ہلتے ہوئے کیلے کے پتے کی طرح کانپتی ہوئی پرتھوی پر گر پڑی تھوڑی دیر میں ساؤدان ہونے پر پھر ویلاپ کرنے لگی اور سوک سمدر میں ڈوب گئی اس گنوٹی نے گھر کی سب بستویں بیچ کرے تھا ودھی سے اپنے پتی کی پرلو کی کریا کی اور اسی نگری میں وشن بھگوان کی بکتی میں تتپر ہو کر اندریوں کو بش میں کر سانتی سے رہنے لگی اور مرن تک ایکہ دشی اور کارتک ماس کے برتادی کرتی رہی ہے پریے یہ دونوں برت مجھے اتنت پیاری ہیں جن کے کرنے سے بھوگ اور مکش کی پرابتی ہوتی ہے پتر اور سمپتی ملتی ہے کارتک کی طلع راشی پر سورے نکلنے پر مہا پاپی جو بھی پراتا کال اسنان کرتے ہیں وہے بھی مکتی کو پرابت ہوتے ہیں جو من اس اسنان جاگرن دیبدان اور تلسی کا پالن کرتے ہیں وہ وشنو کے روپ ہیں وشنو بھگوان کے مندر میں جھاڑنا سانتیہ کارنا اور وشنو کی پوجہ آدھی کا کارے جو منوس کرتے ہیں وہ جیون مکت ہوتے ہیں اس پرکاروہ گنبتی ہر ایک ورش کارتک برت اور وشنو بھگوان کا نتی ہی پوجن کرتی رہی ایک سمائے بردہ وستہ کے کاران دربل ہونے سے روگ اور جو ارسے پیڑت ہو نے پر بھی گنگا سنان کو گئی جہوں ہی پانی میں اتری تھنڈ کے مارے کاپنے لگی اسی سمائے گنبتی نے آکاش میں آتا ہوا بیمان دیکھا شنکھ چکر گدہ پدما دی آئیو دھوں کو لیے ہوئے وشنو کے روپ دھارن کرنے والے پارشد گرود کی دھجا والے افسراؤں سے یکتے سے بیمان میں بیٹھ کر بیکنٹ کو لے گئے پردیب تگنی کے سمانکیرتی والی گنبتی میمان میں بیٹھی ہوئی کارتک برت کے پرباو سے میرے پاس آگئی جب برحمہ دی دیوتاؤں کی پرارتھنا سے میں پرتھوی پر آیا تب بے گنگ بھی میرے ساتھ آئے یہ سب یادہو میرے گنگ ہیں اور تمہارے پتہ دیو شرمہ بھی اس جنم میں ستراجت ہوئے اور تمہارے پتی چندر شرمہ اس جنم میں اکرور ہیں اور ہی دیوی تم وہی گنبتی ہو جو کارتک کے سنان کے پرباو سے میرے لئے اتینت پری ہو تم نے جو میرے منمندر کے سامنے تلسی کا بگیچہ لگایا اسی سے یا کلک رکش تمہارے آنگن میں ہیں کارتک میں جو پہلے تم نے دیپ دان کیے ہیں اسی کے پھل سے تمہاری سندر دے ہے اور گھر میں دیوی لکشمی کا نباس ہے جو سمپن واسطوک برتادی پتی سوروب بھگوان کو ارپن کیے ہیں اس لئے تم میری پتنی بنی ہو اور تم نے جنب امرتیو تک جو کارتک برت کرنے والے تمہارے سمان میرے پریے ہوں گے سوچ جی بولے ستھ ماما جی اپنے پورو جنب کا سب حال سن کر بہت پرسند ہوئی بلی ورندہ ونوہاری لالکی جائے